جن کسانوں کی پسلیں سوست کھڑی ہے وہ کسان اس بہم میں نہ رہے کہ ہماری پسل سوست کھڑی ہے جب آپ پرتیک پودے کو تنے کو دیکھو گے تو آپ کو دسوان یا گیاروان پودہ روگرست ملے گا اور آگے میں آپ کو بتاؤں جیسے کہ آپ کے سامنے یہ پودہ بتایا تھا میں نے یہ روگرست ہے بالکل اور تنہ ایک دم ختم ہو چکا تھا اور پودہ اوپر سے یہ دیکھئے سوست ہے ایک دم ہی کہ کوئی کہے نہیں سکتا روگرست ہے لیکن تنہ جب دیکھتے ہیں تو ایک دم سڑا گڑا پڑا ہے یہ پودہ جو ہے ختم ہے اس حساب سے آپ کو میں بتاؤں کہ اتپادن کے سامنے میں دس یا پندرہ پرچی سے دیا ہو سکتا ہے بیس پرچی سے تک نقصان میں چلا جائے اوپر سے آپ کو یہ سارا کھیت دکھائی دے رہے ایک دم سوست دکھائی دے رہے ہر کسان کو یہ لگے گا کہ کھیت سوست ہے اچھی پسل گڑی ہے لیکن واسٹ دکھتا ہے یہ آپ کے سامنے جب پسل کو دیکھا گیا تو پسل کے اندر ہے پرتیک دس پرسنٹ کی قوالیٹی جو ہے ڈاؤن ہوتی جاری ہے اس پرکاری پسل ہوتی جاری ہے یہ آپ کے سامنے دیکھو یہ یہ پودہ یہ سوست پودہ ایک دم بالکل اس کے سامنے یہ دیکھیں آپ یہ فنگس ہے یہ فنگس پہل چکیتا نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پودہ در سے ختم ہے یہ پسل آج پنتالیس دن کی ہو چکی آپ کے سامنے اور اس کے اندر ابھی سمیں اور لگنا باگے لگ باگے دو مہینے ساٹھ دن تو اور لگیں گے تو یہ پسل اس پرکار سے آج موقع پر کھڑی پسل ہے جو ختم ہوتی جاری ہے میں بھارتے کسان سنگ سے سینچائی پرمک پرانت زودپور سے نیوازی راولا منڈی نوکینڈی آج کل کھیتوں میں سرسوں کی پسل کو ایک فنگس کا روگ لگ گیا ہے اور کھڑی پسل جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے کچھ کسانوں کو یہ زیادہ جلنے کے کانڈر لگ رہا ہے کیونکہ پہلے یہ پانی لگانے کے ساتھ ساتھ ایک دم سے بیکٹیریا اور فنگس دونوں مکس ہو کے جڑوں میں تنے سے اوپر یہ ایک دم سے آئی ہے تو ایک دم سے سرسوں پکی جمین میں پانی کھڑا رہنے سے اس دن تیمپریچر چھتیس ڈگری تھا اور چھتیس اور چونتیس ڈگری پانی گرم ہو جاتا ہے اس میں یہ ختم ہوئی اور آبی ہوتی ہے یہ اس میں فنگس ہر سال آتی ہے یہ سکوراٹینیا کوئی فنگس ہے جو کی تنے کے اندر اپنے چھلکے کو جب چیرتے ہیں سوکنے کے بعد جس کو کی چھلنے کے بعد یہ پکاؤ کے سامنے میں اس کا پتہ لگایا جائے کہ کالی فنگس آ جاتی ہے یہ اور پتے میں یہ تنے میں ہوتی ہے اور پودہ سوک جاتا ہے اور اس میں اتپادن جیرو رہتا ہے جو بھی پھلیاں لگتی ہے اس میں پودے کا جو دانوں کا وجن ہے وہ جیرو رہتا ہے دانے اڑ جاتے ہیں فصل کے ساتھ جیسے کہ اپنے نکالتے ہیں اس سامنے میں یہ ہے کھڑی اری اری پری فصل ہے اس میں آپ پتہ نہیں لگا پاؤ گے کہ ہماری فصل کیسے جل گئی ہے یہ شروع سے ہوتا ہے جیسے آپ کو میں ایک پودہ بتاؤں یہ پودہ ہے بلکل آ رہا ہے کوئی اس کو بتا نہیں سکتا اب اس میں فنگس ہے یا نہیں ہے اور آپ کے سامنے میں اس کو کراکے فنگس بتاؤں یہ دیکھیں یہ پودہ ہے اس میں یہ فنگس ہے یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ گل گیا ہے اور اس میں پیچان کرنے کا یہ بھی اس کو تنہ دیکھنا پڑے گا جس کا تنہ سوست ہے وہ ہی ہے اب تنہ سارا یہ دیکھو ختم ہے اندر سے یہ دیکھو یہ گل گیا سارا یہ دیکھو یہ گل چوکا ہے یہ اس میں یہ جو ملوہ اندر جو گاد بنی ہے اس کی اس کی کالی فنگس بن جاتی ہے یہ تنہ ہے جو جڑ کے اندر سے ہے دیکھ لو آپ یہ جڑ میں فنگس آئی ہے پہلے یہاں تنہ کے پاس میں تنہ گلنا سٹارٹ ہوا ہے یہ بیکٹیریا اور فنگس دونوں ہی ہیں کلوروٹینیا فنگس ہوتی ہے جو کی اس کے اندر یہاں کالا بیز بن جاتا ہے اس کا اور یہ اگلے سال میں پرباوی ہو جاتا ہے اس میں تیسرا سال لگاتار سرسون بیزتے ہوئے ہو گیا لگاتار سرسون بیزنے سے یہ روک زیادہ سے زیادہ بڑوار پچھلے سال اس میں لگ بگ ہر دس میں گیاروں اپودہ تھا جب سرسون نکالی اسے میں میں اب یہ دیکھ رہے ہیں کتی بچے گی کیا ہے فنگس تو پھیل رہی ہے لیکن ہے ہی دس گیار اپودے ابھی بھی دس ماں گیاروں دس پرسینٹر اس میں فنگس ہے اور اس سائیڈ میں آپ کو میں بتاؤں گا جاکہ اس میں جو ٹیلینڈ کا زون ہے جہاں پانی زیادہ رکا ہے وہاں لگ بگ آدھا پانا بھی گا خراب بھی ہوگی تیسرا انسہ یا چوتھا انسہ جو ہے اس میں سرسون خراب ہوئی ہے یہ روگ ساری جگہ پنپ چکا ہے سرسون میں اب کی بار ٹیمپریچر کے کاران اب دیکھنا ہی ہے کہ روگ فیل چکا ہے اور سب بھی اکرے پھیل گیا روگ تو فیل گیا لیکن اس کے بچاؤں کیلئے میں کیا کرنا چاہیے اس کے لئے پسل بیجائی سے پہلے ہمیں ایپرون دوارہ اس کو اپچاریت کرنا چاہیے دو گرام ایپرون لے کر کے اور پرتی کلو گرام کے حساب سے اس کو اپچاریت کرنا چاہیے تھا یہ اس کا علاج ہو جاتا اب اس سے کئی لوگ اپنے نہیں کرتے ہیں اپچاریت کئی گاؤچا وغیرہ سا کرتے ہیں جو امیڈا کلورائیڈا اس سے کرتے ہیں اب دوسری اس میں اپنے ٹرائکوڈرما دوارہ روڑی میں ملا کر کے اور نمی رکھ کر کے ایک کلو ٹرائکوڈرما پرتی بھیگا دوارہ بیجان کرنے جس ہمیں اپنے رونی لگ گئی اس کے بعد میں جس ہمیں بیجان کرتے ہیں اسے پہلے اپنے پاٹا وغیرہ لگاتے ہیں مکسنگ کر دو اس میں چھنٹا لگا گے گوبر کی خاد کو ٹرائکوڈرما ڈالا جاتا ہے کھیت میں وہ کس پرکار سے اس کا الگ سے ویڈیو بتا دیں گے آپ کو جو کی ٹرائکوڈرما ڈال کے کھیت میں چھنٹا لگا جاتا ہے پلوہنگ کے سمیں میں جس ہمیں بطر رونی لگائی جاتی ہے اس سمیں میں تاکہ وہ نمی سے اس میں فنگس کو ختم کر دے اب آپ کو بتائیں کہ اب موقع پر اپنے کو کیا کرنا چاہیے سٹرپٹو سائیکلین جو ہے وہ اپنے پندرہ گرام کے تین پوڑیا لینی ہے اور کاربوڈیجم بارہ پرسنٹ پلس مینکوزیب ترہ سٹ پرسنٹ اس کو دائیسو گرام لینی ہے اور سو لیٹر پانی میں مکسنگ کے حساب سے پرتی بگا کے حساب سے اس کو ڈرنچنگ کرنی ہے یعنی پرتی بگا کے حساب سے اس ڈوج کو آپ ایک بگا میں پانی کے ساتھ چلا دیں پانسو لیٹر کی ڈول کی یادی لے کر کے اس میں لیکوڈ کا کوئی بنا کے گول اور پانی کے ساتھ چلائیں اور کب چلائیں پانی کے ساتھ چلا سکتے ہیں دوسرا آپ نمی کے بعد اس پر کریں تو نمی کے بعد آپ جوڑوں میں اس پر کر سکتے ہیں نیچے جب جمین میں نمی ہو اس پرکار جب اب نمی ہے پانی لگنے کے دو تین دن یا پان سات دن بعد میں جیسا نمی ہو اس ہمیں کر سکتے لیکن ہمیں اب ضرورت ہے اس کو روکنے کی اس لئے آپ جو دوسرا پانی لگاؤ گے اس کے ساتھ آپ کر سکتے اس کو پانی کے ساتھ چلا دیں جن کسانوں کی فصلے پہلے نشت ہوئی تھی ان کسانوں نے فصل کو کٹائی کر کے یا جیسے بھی ختم کر کے دوسری گہوں وادی کی رونی نکال دی اور گیوں کی فصل بھیج رہے ہیں جن کسانوں کی فصل سوست کھڑی ہے وہ اس بہہم میں نائے رہے کہ ہماری فصل سوست کھڑی ہے جب آپ پرتیک پودے کو اس پرکار سے نظر ڈالو گے تو آپ کو لگ بگ دس وان گیار وان پودہ ملے گا ہر جگہ دس وان گیار وان پودہ ملے گا یہ چیز نہیں ہے کہ سرسوں میں یہ روگ نہیں ہے اور اس کا پرتیکل پر باپ پڑے گا جب آپ اتپادن پر جاؤ گے اس سمیں میں آپ کو کھڑے پودے سوکے بہت ملیں گے دس پرسنٹ تک مل سکتے ہیں پندرہ پرسنٹ تک مل سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے یہ میں نے آپ کو پودہ بتایا بھی تنہ ایک دم سوست تھا پودہ ایک دم سوست تھا پھر بھی آپ کو دیکھنے پر یہ پتا چلا کہ ایک دم گڑا ہوا ہے اندر سے یہ ختم ہے بالکل اس حساب سے کسان ہے جو اس کا ٹریٹمنٹ پانی جو پرتھم لگا چکے ہیں تو اب لگائے اب اوپر کئی سپری کر سکتے ہیں اپنی فنگی سائٹ کی کوئی بھی اور یدی نہیں لگا چکے ہیں تو دوسرا پانی لگائیں اس سے پہلے پانی کے ساتھ آپ سمان جو ٹریٹمنٹ کرنا ہے وہ لاکر کے رکھیں اور پانی کے ساتھ میں آپ ٹریٹمنٹ ضرور دیں جو تنہ اور جڑگلن کا ہے اس میں آپ کو تنہ اور جڑ میں ہی پانی دینا پڑے گا کیونکہ اس کو کانٹیکٹ فنگی سائٹ اور سسٹیمیٹک دو ہیں اس میں جو اوپر آپ کو کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو ریڈو میل ہے یا مہنکو جیب ہے اس کو بھی آپ اوپر کر سکتے ہو جیسے کہ اپنے انٹرکول کے نام سے آتا تھا مہنکو جیب وہ اچھا ریزلٹ دے رہا ہے یدی آپ کرنا چاہو تو ایک اس پر اوپر بھی کر دو اور ایک آپ پانی کے ساتھ دے سکتے ہو جو کسان پہلا پانی لگا چکے ہیں ان کے لیے اب دوسرا پانی لگانے کا جو سمع آئے گا زمین سھوکنے کے بعد میں دوسرا پانی لگائیں اور جب دوسرا پانی لگایا جاتا ہے اس میں یہ ٹریٹمنٹ ضرور ڈالیں جو آپ کو بتایا گیا ہے اور بچانے سے ہی آپ کا اپچار ہو سکتا ہے یدی آپ دوسرا پانی ویسے لگا دو گے تو جتنی پسل اب فنگی سائیڈ ہو چکی ہے آگے اور بڑھنے والی ہے کیونکہ یہ جیسے جیسے سردی آئے گی نمی پکڑے گی اس سمعے میں یہ زیادہ بڑھے گی اس لئے آپ کو اپچار کرنا ہی پڑے گا یا آپ کے زمین جو کروپ ہے جو بدل بدل کر اپنے بیجائی کرتے ہیں یہ اپنے کو اپنانا پڑے گا وہ آگے کے لئے ہے کیونکہ ہر پسل بار بار سرسوں کی پسل بیجنے سے یہ فنگس کا روک بڑھ رہا ہے اور اس کو گہری زوتائی جیسے پلوہنگ آدھی کی گہری زوتائی کرتے ہیں وہ بھی اس کا اپچار ہے کہ گرمی کے سیزن میں گہری زوتائی کی جائے اس سے اس کا بچا ہو سکتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے کھالی جگہ پڑی ہے اس میں سارے میں پودے تھے اور یہ پودے کچھ ریکاور ہوئے ہیں سویتائی یہ ہے ایک الگ ٹیمپریچر کے کارن بیکٹیریا پلس فنگس بڑھنے سے کیونکہ اس میں ستیس ڈگری ٹیمپریچر تھا اور پانی اس میں لگ گیا تھا سب سے پہلے دن میں ایک بجے بارہ بجے پانی اسی میں لگا ٹیمپریچر زیادہ ہونے پانی گرم ہوا اس میں بیکٹیریا پلس یہ فنگس زیادہ ہوتی زیادہ سنکھے میں اس میں جو پودے جلے ہیں تو فنگس کا جو گلہ ہوا ہے وہ پودے دوبارہ بہل نہیں ہوتا لیکن آپ کے سامنے اس میں جڑیں دوبارہ آئی ہیں اور یہ دیکھ لو اس میں کوئی تنہ گلہ ہوا نہیں ہے آپ کے سامنے تنہ سوستہ ایک دم یہ جڑ گل گئی تھی اور یہ جڑ گلنے کے بعد میں اس میں یہ دیکھیا آپ یہ دوبارہ جڑ بہل ہوئی ہے ایک دم سوستہ ہوتا ہے اس پرکار سے یہ تیس ٹگری سے لے کر کے اور اٹھتیس ٹگری کا تیمپریچر ہے اس کے بیچ میں یہ فنگس آوی ہوتی ہے جو زمین میں پڑی فنگس ہے وہ ایک دم سے انکریز ہو جاتی ہے اس میں میں اس کو تیمپریچر مل گیا اور یہ انکریز ہوئی اس پرکار سے یہ خیت خالی ہو جاتے ہیں وہ فنگس اللہ پر آر گئی ہے وہ فنگس جو ہے وہ سکوروٹینیا فنگس ہے جو کی تنہ گلن کے نام سے وکھاتا ہے تنہ گل جاتا ہے اندر سے اور باہر سے جو ہے وہ تنہ ایک دم سوست دکھائی دیتا ہے اور لاشٹ میں اتپادن کم ہو جاتا ہے ایک دم پودے کے اندر اتپادن کم کیا ہو جاتا ہے زیرو ہو جاتا ہے اس پودے کا اتپادن یہ ہے جی اس میں میں نے کل اور پرسوں دو دن میں اسپری کروائی ہے ایزوکسی ٹروبین گیارہ پرسنٹ کونٹیکٹ فنگی سائیڈ ہے پلس اس میں ٹی بی کنوزول اٹھارہ پرسنٹ سسٹیمیٹی فنگی سائیڈ ہے یہ اتم کا ہے جو کی دو زار روپے کا ایک لٹر ہے جو دس بیگوں کی دوائی ہے پرتی بھی کا دو سو روپے کا خرچہ ہے اس میں آپ یہ اوپر اسپریز ہو کرنی ہے پتوں پر وہ کر سکتے ہیں ایک آپ ٹی بی کنوزول اٹھارہ پرسنٹ آتا ہے جو کی بونس نام سے باہر کمپنی کا آتا ہے اس پروڈیکٹ کو آپ دو سو ایمل پلس سلفر ڈائی کے جی ملانی ہے اس کو آپ پانی میں ملا کر کے پرتی بھی کا دے سکتے ہیں سلفر والے تین کے جی دے سکتے ہیں یہ سلفر کسی کسان نے نہیں دی ہے تو وہ تین کلو سلفر دے سکتا ہے تورنت پرواب سے ریجلٹ ملے گا کیونکہ اس میں ٹی بی کنوزول 49% ماترہ بونس میں اس حساب سے فائدہ ہو اس کے زیادہ سے زیادہ دانیہ بات